کیا آپ کو ندامت نہیں کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج کی حمایت کرتے رہے جس کا جسٹس محمد منیر کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے یہ سوالیں کیسے دوست نے کیا تھا جس کو میں نے چند سال قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے ناراض کیا تھا میرے یہ دوست سابق ارمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بہت قریب تھے ایک ملاقات میں باجوہ صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انتہائی متعصب اور بددیانت جج قرار دیا میں نے قاضی صاحب کا دفاع کیا اور کہا کہ اگر آپ اس جج کے خلاف کسی کروائی کا سوچ رہے ہیں تو آپ کی سوچ غلط ہے ارمی چیف نے پوچھا کہ کیا آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ذاتی طور پر جانتے ہیں میں نے بتایا کہ ان جج صاحب سے مر ملاقات تو دور کی بات کبھی الیک سلیک بھی نہیں ہوئی یہ سن کر باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے آرمی چیف نراز ہیں اور قاضی صاحب کے خلاف نہ اہلی کا ریفرنس تیار کیا جا رہا تھا ابھی اس ریفرنس کی کسی کو کانوں کان خبر نہ دی مجھ سے رہا نہ گیا میں نے پندرہ اپریل دوہزار انیس کو روزنامہ جنگ میں شہدہ سے غدداری کے عنوان سے کالم میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تاقتور حلقوں کے متوقع کروائی کا بانڈہ پھوڑ دیا اور لکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ سے لڑنے کی بجائے اس دشمن سے لڑیں جو ہمیں آپس میں لڑا کر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے شہدہ کے خون سے غدداری نہ کریں میں نے اس کالم میں جنرل باجوہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا لیکن ان کے اور میرے ایک مشترکت دوست نے آرمی چیف کا شکوہ مجھ تک پہنچا دیا اس دوست نے گزارش کی کہ میں ایندہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دفاع نہ کروں میں نے اس دوست کی گزارش کو نظرانداز کرتے ہوئے پچیس اپریل دو ہزار انیس کو آخری فتح کے عنوان سے کالم میں ایک دفعہ پھر یہ لکھ مارا کہ ادلیہ کو فتح کرنے کی کوشش نہ کی جائے کیونکہ آخری فتح آئین و قانون کی ہوگی ابھی تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریپرنس دائر نہیں ہوا تھا میرے کالموں سے جو کھل بلی مچھی اس نے وزریعظم عمران خان کو بھی پریشان کر دیا ایک دن خان صاحب نے مجھے وزریعظم حوث بلایا اور کہا کہ وہ کسی جج کے خلاف کوئی کروائی نہیں کر رہے جب میں رخصت ہو رہا تھا تو خان صاحب نے سرگوشی کے انداز میں مجھے کہا تم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بتا دو میں ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا میں نے وزریعظم کو بتایا کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جانتا ہوں نہ میرا ان سے رابطہ ہے میں تو صرف اس لیے بار بار کالم لکھ رہا ہوں کہ میرے خیال میں حکومت کو عدلیت سے محاذ ارائی نہیں کرنی چاہیے میری بات سن کر وزریعظم کی زبان سے انگریزی میں صرف یہ لفظ نکلا انبلیویبل اسی شام جنرل باجبہ اور میرے مشترکت دوست نے مجھ سے شکبہ کیا کہ اپنے میری گزارش کا لحاظ نہیں کیا اور باقی میں نے بھی زیادتی کی حد تک اس دوست کے ساتھ بد لحاظی کر دی یہی دوست اب مجھ سے ڈرتے ڈرتے پوچھ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت پر آپ کو ندامت ہے یا نہیں سبار سن کر میں چند رمحے خاموش رہا غلطی کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے ندامت تو نہیں البتہ افسوس ضرور ہے میرا خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ لکھا وہ بالکل ٹھیک تھا کیونکہ خود میں نے بھی ہمیشہ سیاست میں خفیہ اداروں کی مداخلت پر تنقید کی ہے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دراصل اسغرخان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا تسلسل تھا لہٰذا میں کسی جج کی نہیں بلکہ اس موقع کی حمایت کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے ذاتی طور پر بہت تکالیف اٹھائی کمال یہ ہوا کہ وزرعظم عمراء خان نے مجھے ذاتی طور پر یقین دلایا تھا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خلاف کوئی ریفرنس نہیں بیجوائیں گے لیکن چند دنوں بعد انہوں نے یہ ریفرنس صدر عرف علوی کو بیجوائیا اور صدر نے یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل 11 جون 2019 کو رزنامہ جنگ میں رسوائیوں سے ڈرتا ہوں کہ انوان سے میں نے عمراء خان کو یاد دلایا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ ریفرنس نہیں بیجوائیں گے لیکن آپ نے تو ریفرنس بیجوائیں گے وکالہ کی تنظیمیں اور سیول سوسائیٹی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو ڈرائے دم گئے جانے لگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اخواد لاہور میں آسمہ جہانگیر کانفرنس کے دوران ہوئی میں نے اپنی تقریر میں ان کے خلاف ریفرنس کی مضمت کی تو وہ حاضرین میں بیٹھ کر مجھے سن رہے تھے بعد ازاں انہوں نے مجھے اپنے انگریزی میں لکھے گئے مقالے کی نقل دی جو ازادی اظہار کے موضوع پر اس کانفرنس میں پڑا گیا تھا ان کے چیف جسٹس بننے تک میں اس غلط فہمی میں رہا کہ وہ آئین و قانون کی بلہ دستی پر یقین رکھتے ہیں تیرہ اپریل دو ہزار تیز کو میں نے سقوط آئین کے خطرے میں کالم میں لکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سقوط آئین نہیں ہونے دیں گے کیونکہ سقوط آئین ہمیں سقوط دھاکہ سے بڑے ثانیہ سے دو چار کر سکتا ہے افسوس کہ میری رائے بلکل غلط نکلی چیف جسٹس بننے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنک کیس میں اپنے فیصلے کی خودی خلاف ارزی کی اور وہ خفیہ اداروں کی سیاست میں مداخلت کے سہولتکار بن گئے وہ برے وقت میں بھاگ بھاگ کر آسمہ جہانگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور پہنچے تھے چیف جسٹس بنے تو آسمہ جہانگیر کانفرنس میں شرکت کی دعوت کو رعونت سے ٹھکراتے ہوئے کہا کہ جج تقریریں نہیں کرتے بلکہ فیصلے کرتے ہیں قاضی صاحب تیرہ ماہ چیف جسٹس رہے لیکن اس مختصر عرصے میں زیادہ وقت وہ اپنے ساتھی ججوں سے اور ساتھی ججوں سے لڑتے رہے ان کے دور میں ہائی کورس کے ججوں کے ساتھ وہی کچھ ہوتا رہا جو عمران خان کے دور میں جنرل فیض حمیت نے جسٹس شوقت عزید صدیقی کے ساتھ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننے کے بعد پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازعہ الیکشن کمیشن تحفظ فراہم کیا جس نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازعہ الیکشن کرایا ان کا تعلق بلوچستان سے تھا لیکن پچھلے تیرہ ماہ میں بلوچستان سے جتنے نوجوان لپتہ ہوئے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی جسٹس فائز عیسیٰ کے دور میں انسانی حقوقی خلافرزیوں اور غیر اعلانیہ سنسرشیب میں اضافہ ہوا قاضی صاحب ان معاملات میں نہ صرف خاموش رہے بلکہ انہوں نے صحافیوں پر ایسے ایسے بے بنیاد الزامات لگائے جن کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا ان کا اصل کردار مبرک ثانی کیس میں سامنے آیا جس میں وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہوئے اور اسی کیس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت نہ بننے دی تاکہ قاضی صاحب آئینی عدالت کے چیف جسٹس نہ بن جائے قاضی صاحب نے بطور چیف جسٹس اپنے کردار سے پنجاب پر ایک احسان فرمایا ہے اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پنجاب نے نظری ضرورت کا بانی جسٹس منیر پیدا کیا اب تو بہت سے غیر پنجابی وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیر سے زیادہ برا جج بلوچستان نے پیدا کیا جسٹس منیر پیدا کیا